جس طرح ذکر کیا وہ بھی مجھے آپ ٹائم دیجئے گا سب سے پہلے جناب سپیکر کیونکہ یہ بجٹ پروسس جو ہوتا ہے یہ صرف ایک پلس یا مائنس ریونیور ایکسپینڈیچر کا نہیں ہوتا ہے یہ ایک ہولیسٹک پروسس ہوتا ہے اور یہ اس ازمشن پہ ہوتا ہے کہ ملک میں امن ہوگا بورڈرز آپ کے سیکیور ہوں گے انویسمنٹ آئے گی آپ کی تیریٹوریل انٹیگریٹی ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے کریڈیبل ڈیفینس پہ جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی سٹرونگ ایکانوپی پہ جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی نیشنل کوہیجن پہ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بہت قومی ہم آنگی آپ کی مضبوط دفاع اور اس کے ساتھ آپ کا جناب سپیکر ایک اللہ بھلا کرے ایک مضبوط معیشت یہ آپ کی تیریٹوریل انٹیگریٹی کو ڈیفینڈ کرتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں جناب سپیکر تیریٹوریل انٹیگریٹی اس سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ ایک بندر کے ہاتھ میں آپ ماچس کی تیلی دے دیں اسے تو پورے جنگل کو ہر جگہ پہ آگی آگ پھیلانی ہے یہاں پہ جناب سپیکر میں بات کروں گا کہ یہ دو اخبار ہیں پاکستان کے آج ایک ڈان ہے اور ایک جناب سپیکر دنیوز ہے اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے بھی امنمنٹ آپ کی لکھ دی جی میں اس بھی ہا رہا ہوں جناب سپیکر مجھے آپ اس میں امنمنٹ آگی ہولیسٹکلی میں بات کروں گا امنمنٹ کی اوپر آپ نے مجھے پی ڈی ایل کے بارے میں بات کرنی ہے اس کی اوپر بھی دونوں چیزیں لنکٹ ہیں ریونیوز پی ڈی ایل اکانومک فلوز پہ ریلیٹڈ ہیں جو کہ آپ کے بورڈر سیکیورٹی پہ ریلیٹڈ ہیں یہاں پہ ڈیفنس منسٹر کی یہ اٹرنسز کہ وہ ایک نیبرنگ کنٹری یعنی کہ افغانستان میں جا کے سٹرائک کریں گے جناب سپیکر یہاں پہ ہم لوگ بلوچستان سے بھی لوگ بیٹھے ہیں کے پی سے بیٹھے ہیں اس سائیڈ آئل پہ آپ کے سینئر میمبر جو ہیں آپ کے پارٹیوں میں وہ کے پی سے بیٹھے ہیں بلوچستان سے بیٹھے ہیں مجھے بتائیں جناب سپیکر آپ وہاں پہ جس وقت آپریشنز کنڈکٹ کریں گے تو یہ بجٹ ان بریف آپ تو ایک اعلان جنگ کریں گے ہندوستان کے ساتھ آپ کے ٹرمز ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ ل او سی پہ آپ کی کشیدگی ہے اس پہ ہماری آئی بال ٹو آئی بال ہم لوگ کھڑے ہیں افغانستان کے ساتھ یہ گولہ باری آپ کرتے ہیں آپ کہاں پہ جائیں گے آپ کے پاس تو یہ بجٹ نائنٹین ٹریلین کا یہ تو اس کو تو آگ لگ جائے گی نہ آپ ریونیوز اکٹھا کریں گے نہ آپ کوئی انویسمنٹ کریں گے پاکستان کی عوام جائے گی کدھر دہشتگردی آپ کی بڑی گی آپ کرنے کیا جا رہے ہیں جناب سپیکر عظم استقام یہ چیزیں تو پھر آپ ایک ٹریٹوریل وار یا ریجنل وار کی طرف جا رہے ہیں کیا ہم لوگ یہ اپورٹ کر سکتے ہیں مجھے بتائیں جناب سپیکر یہ امیر مقام صاحب یہاں پہ بیٹھیں یہ ہاتھ دل پہ رکھیں اور مجھے بتائیں ڈازی سپورٹ اس گورنمنٹ ڈازی سپورٹ کی ہے بات کریں کہ یہ ڈیفنس منسٹر کی ان پی ڈیل آپ نے لگانا ہے زیادہ زیادہ لگانا ہے بجائے ستہ روپے کے دس روپے لگائیں موٹر گیسولین ستہ روپے کی جگہ دس روپے آپ کا سپیرر کے روسی نوائل پچاس کی جگہ دس جناب سپیکر انہوں نے تو جو بارہ سو اکاسی ارب روپے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں آپ کے پی ڈیل میں یہ اسی روپے لیٹر ہے یہ ہائیوے رابری ہے یہ ایکنومک ٹیررزم ہے یہ ایکنومک ہڈمن کا بجٹ ہے یہ عوام کا عوام کی جو بیک ہے وہ توڑے گا ریڈ کی ہڈی توڑے گا اور کمر توڑ کے رکھتے گا جناب سپیکر اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر پیج 23 پہ ٹیبل بارہ اسی آپ بک میں بجٹ بریف میں میں اسی سے بات کر رہا ہوں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کا 23 پیج ٹیبل نمبر بارہ یہاں پہ جناب سپیکر آپ لوگ گیس سبسیڈیز کٹ کر رہے ہیں عوام کی بجلی مہنگی گیس مہنگی تیل مہنگا ہر چیز اشیاء خورد و نوش کی چیزیں مہنگی افراد ازار خود بخود بڑھے گی یہ کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ انفلیشن کنٹرول کریں گے فلوز کرنے جا رہے ہیں جنگ افغانستان کے اوپر گولہ باری کی تیاری کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ پنگل دے رہے ہیں ایران کے ساتھ پنگل دے رہے ہیں چین نے پہلے جنڈی دکھا دی کونسا بجٹ کیا اس کی ضرورت یہ کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں یہ تو صحیح اکنامک تررزم ہے پھر جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں کہ آپ کا یہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگوں نے روپے کی ویلیو دو سو پچھتر پہ کنٹرول کی ہے خاک کنٹرول کی ہے جناب سپیکر روپے کی قیمت اس لیے کنٹرول ہوئی ہے کیونکہ آپ نے ایمپورٹس روکی ہیں آپ نے مشینری کی راو مٹیریل کی یہ ایمپورٹس آپ نے روکی ہیں آپ نے یہاں سے ٹرانسفرز جو ہیں پیسوں کی ریمٹنسز کی اور آپ کے جو پروفٹس ہیں وہ روکا ہے بینکس کو سکویز کر کے رکھا ہوا ہے اور سونے پہ سواگا جناب سپیکر آج ہم لوگ پریس پہ دیکھ رہے تھے یہ میرے ساتھی ابھی غور سے سنے کہ جناب سپیکر بینکس پہ منافع جو ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا خدا کا واسطہ ہے جناب سپیکر بینکس سے اس وقت آپ لوگ ساری اپنی کمرشل بینکس سے لون لے کے اکانومی چلا رہے ہیں وہ آپ کے اوپر اربوں کھربوں روپے آپ سے وہ پروفٹ کمارے ہیں منافع کمارے ہیں ان کی ٹیکس کی کمائی استثنہ پر غریب کے اوپر پہ ٹیکس یہ آپ کے سیلریڈ ساتھی ہیں ہمارے افسران ہیں ہمارے گریٹ چارم ہیں ان کی تنخواہ پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا پر بڑے بڑے بگرمچ اور بڑے بڑے بینکس اور اس پہ آپ نے کہہ دیا کہ جی استثنہ آپ کے ہوگی جناب سپیکر یہاں پہ ایک آپ کے پاس یہ امینڈمنٹ آئی ہے قومی اسیملی پارلیمنٹ خود اپنے آپ کو جناب سپیکر انسینٹیوز دے رہی ہے ریجیکٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کاؤنسل ہمارے سب ساتھی یہاں سے ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ انٹی پیپل ہے یہ پاکستان کی عوام کی خلاف ہے میرا لیڈر عمران خان صاحب کبھی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا ہم تو سمریلی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آجائیں جناب کھولیں کہ آپ کا لارڈ سکیل منیفیکٹرنگ انڈسٹری ڈیڈ نیگٹیو گروت آپ کی وہاں سے ڈاؤن سٹریم جتنی انڈسٹریز ہیں وہ ڈیڈ ہیں وہ وہی دیکھ رہے ہیں کہ جناب سپیکر میں یہ سارے کا سارا ریلیٹڈ ہے آپ نے مجھے اس وقت ٹائم میں دیا وہ پہلے بارہ تو کر دیا آپ نے اب یہ اس پہ آ رہا ہوں جناب سپیکر ریلیٹڈ ہے سارا دو منٹ جناب سپیکر آپ نے فائننسنگ نیڈز جو ہوتی ہیں ایک ملکی آپ دیکھ لیں خود ان کے بجٹ ڈاکیمنٹس یہ بجٹ ڈاکیمنٹس اس کو سٹڈی کریں لوگ سٹڈی نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہیں انہوں نے جو پچھتے سال بھی اپنی ڈائریکٹ ٹیکسز کا ٹارگٹ دیا تھا نہیں میٹ کیا اس کا آپ نے سارے کا سارا انحصار کس پہ کیا تھا انڈائریکٹ ٹیکسز پہ یعنی کہ آپ کا سیلز ٹیکس پہ آپ کی ان ٹیکسز پہ جو کہ پوری عوام پہ پڑتے ہیں آٹے پہ ٹیکس انڈائریکٹ پڑے گا امیروں پہ آپ لگا نہیں سکتے ہیں جو بڑے بڑے تاجر ہیں ان پہ آپ لگا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں ہاتھ آپ کا چلتے ہیں لہٰذا جناب آپ کی یہ ٹارگٹس are not sustainable اس کے دو چیز دو اور چیزیں جناب سپیکر میں آپ سے بات کروں گا آپ کو جناب سپیکر یہاں پہ یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آگئی ہے کہ ایک میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ایک چیز امپورٹنٹ اور پھر میں اپنا یہ آخری اس پوائنٹ پہ آتا ہوں مجھے دو تین منٹ اور دے دیں دو تین منٹ نہیں ہے تو ایک ایک دو دو منٹ جناب سپیکر میں ریپ اپ کرتا ہوں جناب سپیکر دو تین منٹ آخری امینڈمنٹ کی اوپر میں بات کرتا ہوں اسے پہلے جناب سپیکر ایک شخص اس نے تین سو چھبیس سال قبل عیسویں اس نے ایک بات کی تھی اور وہ ہے دو ہزار تین سو پچاس سال پہلے اس کا نام تھا سکندر آزم اس نے کہا تھا جب دو ہزار تین سو پچاس سال پہلے ایک شخص آپ کو اندیا دے رہے سوپر پاورز وہاں پہ تباہ ہو گئی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت یہاں پہ جو انہوں نے پنگا لینا ہے مولانا فضل امان صاحب نے ٹھیک کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا پنگا نہ لو تو پنگا لیے تو یہ ابھی انہوں نے ضرور وہاں پہ انہوں نے پنگا لینا ہے امپلوئی انہوں نے اڑا دیا تھا میری امینڈمنٹ ہے جناب امپلوئی جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈیلیگیشن آف پاور کریں گے آپ کے کیسز جلدی ہوں گے ورنہ یہ آٹومیٹک ایک بوٹل نیک کر رہے ہیں اور آخری چیز جناب اس پیکر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ڈیٹ پالسی سٹیٹمنٹ اس حکومت نے دیا ہے جو یہ اس وقت بڑے بڑے پل اپنے بنا رہے ہیں اور اپنے کسیدے گا رہے ہیں اس پہ پہلی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ڈیٹ پالسی سٹیٹمنٹ بہت کم لوگوں نے شاید دیکھی بھی نہ ہو یہاں پہ مجھے بتا دیں اپنے ہاؤس کے ممبران یہ کتنے لوگوں نے یہ پڑھی ہے یہاں پہ لے ہوئی تھی یہاں پہ اس سائٹ پہ گورنمنٹ ہے یہ کی رسپانسیبیلٹی ہے کتنے لوگوں نے پڑھی یہاں پہ سب سے پہلی چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے خود انڈائیٹمنٹ ان کی نیٹ فائننسنگ اور فیڈرل فسکل ڈیفیسٹ وہ سولی کیرڈ اوٹ تھروڈومیسٹک مارکٹ گورنمنٹ سیکیورٹیز انڈائیٹمنٹ وان اپنے آپ پہ ایک پہ پہ گولی ماری ہے انہوں نے شورٹ سٹاک آف شورٹ ٹرم ڈیٹ ایس ٹی بلز انکریز بائی آراؤنڈ 2.5 ٹریلین دوسری گولی دوسرے پہ پہ میں ختم کر رہا ہوں مجھے ایک منٹ دے رہے ہیں مطلب آپ بھٹ گئے کلاوس ایٹ کے اوپر یہاں گوٹنگ ہونی ہے جناب سپیکر آپ انٹراب نہ کیجئے گا میں ختم کروں گا چوتھی گولی اپنے ہاتھ پہ مار رہے ہیں جناب سپیکر یہ کرزہ جو انکریز کر رہے ہیں ہمارے ٹائم پہ کووٹ تھا ہم نے پھر بھی جو ٹینر ہوتا ہے ڈیٹ کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے وہ ہم نے مینج کیا تھا لانگ ٹرم میں گئے تھے بین الاقوامی جگہوں میں یہ بھی بڑی انٹریسٹنگ بات ہے آپ کا پیرا 1.4 میں انہوں نے کہا تھا جناب کے انہوں نے لکھا ہے امر صاحب یہ ایمینڈمنٹس ہیں تقریب کرتے ہیں یہ دس پناہ ہم نے آپ نے بات کر لی آخری سینٹنس پڑھ لیں آخری سینٹنس جناب سپیکر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ پوری دنیا میں ابھی گھوم پھر رہے ہیں پوری دنیا میں انہوں نے کارڈ ڈندورہ پیٹا کہ پچیس ارب ڈالر ہم لوگ ریز کریں گے کبھی کوئی کدھر جا جی کھولیں بھائی تینکیو میں آپ گھریب سپیکر سپیکر پچیس ارب ڈالر کہنا نے ڈندورہ پیٹا اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھرٹی بلینڈ پچیس بلینڈ ڈالر تو کوئی نہیں آئے اور ہمارے پاس بائی لیٹرل اور ان سورسے سے ہارلی کچھ آیا دو ارب ڈالر آئے پچیس ارب ڈالر کے لیے گئے دو ارب ڈالر اور وہ بھی رول اوڈ سپیکر یہ حکومت فیل ہے ان کو ریزائن کر کے گھر جانا تینکیو اسد کیسر صاحب آپ کا نام یہاں سے مسپرنٹ ہو گیا تھا تو میں نے عمر صاحب کا دے لیا تو آپ بات کر لیں جی جی آپ کی بہت پیرا باری یہ